اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے ہر انسان کو نیکی اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ آئندہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو اسی رمضان کے کچھ حصے میں لوگ ہمارے ساتھ میں تھے لیکن ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں وفات پا چکے ہیں رمضان میں فوت ہونے والے سیدھا جنت میں جائیں گے اسی طرح کے ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرطال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں جو کش نصیب مسلمان ماہ رمضان المبارک میں انتقال کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے گویا کہ اس کے لیے دو ذکر دروازے بند ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رمضان المبارک کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا صاحب کا کائناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی رمضان کے اختتام کے وقت موت آتی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ عزو جل اس کو قیامت تک کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ محدثین نے ان حادیث کے بارے میں کیا کہا ہے ناظرین ہم محدثین کے اقوال آپ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کو جاننا ضروری ہیں ماہ رمضان میں کسی کی وفات ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی جنگ بدر ہوئی تھی اس میں کفار و مشرقین کے تقریباً ستر لوگ مارے گئے تھے کیا کفار و مشرقین جو ماہ رمضان میں مارے گئے تھے ان کو جنت کے سیٹیفیکٹ دیں گے نہیں کیونکہ سچائی یہ ہے کہ بدر میں مارے جانے والے سب کے سب کفار و مشرقین تھے جو کی جہنمی ہیں اور تو اور روزانہ بہت سے ماہ رمضان میں کفر اور حرامکاری کرتے ہوئے مرتے ہیں اور مرے ہوئے پائے جاتے ہیں کیا انہیں بھی جنتی کہا جائے گا نہیں ہرگز نہیں ناظرین مطلق طور پر ماہ رمضان میں مرنے والے کو جنتی کہنا درست نہیں ہے ہاں ایک بات کہی جا سکتی ہے اگر کوئی مومن ہے اس کے عقائد درست ہیں فرائض کی پابندی کرتا ہے اللہ کے حلال و حرام کے حدود کا خیال کرتا ہے اور ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں وفات پاتا ہے موت ہوتی ہے تو اسے کہا جا سکتا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جنتی ہے کیونکہ علامات اچھی ہیں ایک جنتی کی علامات پائے جاتے ہیں کیونکہ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی پر اس کا اختتام ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کے علامات دیکھ رہی ہیں یعنی یہ جنت میں جانے کا ایک علامت ہے روزہ رکھنا ہے عبادت کرنا ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ کی حالت میں مرنے والے کی بارے میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے لیکن سرٹیفیکٹ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے ہم صرف ان کے عمال کو دیکھ کر کے اور ماہ رمضان کے فضائل کو دیکھ کر کے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے کیونکہ اس طرح کی اموات خیر کی طرف اشارہ کرتی ہیں سعی بخاری کی روایت میں ہے وَإِنَّمَا الْعَمَالُ بِالْخَوَاتِينَ عمال کا دار و مدار اختتام پر ہے اس روایت کی بنیاد پر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں تھا اور یہ روزہ اللہ کو محبوب ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے روزہ کے عمل سے خوش ہو کر جنت میں داخلہ دے دے موت سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا بھی اچھی علامت ہے تو جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا تھا اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جنتی ہے زیادہ قوی امکان ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اب آئیے صاحب کی پیش کی گئی روایتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں جب ہم نے تحقیق کی تو محدث فورم پر شیخ کفائت اللہ سنابلی حفیظ اللہ جو اسی آئی پلس ٹی وی کے مشہور خطیب ہیں شیخ نے تحقیق کر بتایا کہ یہ روایتیں ضائف ہیں ویڈیو میں صاحب کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی رمضان کے اختتام کی وقت موت آتی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا ناظرین یہ روایت حلیت الاولیاء کے اندر ابو نعیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت سخت ضائف ہے اس کی سند میں نصر بن حماد العجلان ہے یہ ایک متروک رابی ہے امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کہا کہ متروک الحدیث اور بعض محدثین نے تو اسے قذاب تک کہا ہے چنانچہ امام ابو ابن معین رحمہ اللہ نے کہا قذاب اب ضعفاء القبیر للعقیلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ حضو و جل اس کو قیامت تک کے روزے کا سواب بتا فرماتا ہے ناظرین اس حدیث کی سند میں ایک راوی عمر بن الحسین ہے جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ متروک ہیں ان کو متروک قرار دیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب تقریب التحذیب میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ناظرین کھلا سے کلام یہ ہے کہ رمضان میں وفات پانے والے کی فضیلت سے متعلق ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے نہ تو ویڈیو میں پیش کردہ روایت میں سے کوئی صحیح ہے اور نہ ہی اس سلسلے کی دیگر روایت میں سے کوئی صحیح ہے ناظرین مطلق طور سے یہ کہنا کہ جو بھی شخص رمضان میں فوت ہوتا ہے وہ جنتی ہے جنت کی سرٹیفیکٹ دینا بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ کون جنتی ہوگا اور کون جہنمی ہوگا اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب کی جو باتیں ہیں ضعیف روایتوں کی بنیاد پر ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں ایک طرح سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کی باتیں جھوٹی ہیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے وائرل ویڈیو کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت ہاں یاد رہے کہ اگر آپ بھی اس طرح کی کسی دینی میسیجز یا ویڈیوز کی جانت پرتال کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی